اور سنجے سنگ سے جوڑی بڑی خبر آئی گئی آپ کو دعا دیں کہ سنجے سنگ کو نیائے خراست میں بھیجا گیا ہے چودہ دن کے نیائے خراست میں ایک برفت سے سنجے سنگ کو بھیجا گیا ہے اور کوٹ نے ستائیس اکٹوبر ترک کے نیائے خراست مخرر کی ہے آپ کو دعا دیں منی لانڈرنگ معاملے میں تین دن کے ریمان ختم ہونے کے بعد سنجے سنگ کو راہو زبنیو کوٹ میں پیش کیا گیا وہی کوٹ نے سنجے سنگ کو ہدایت بھی دی کہ کوٹ میں راجنیتک باتیں نہ کریں انیتہ آگے سے ویڈیو کانفرنسے کے ذریعے ہی پیشی ہوگی وہیں سنجے سنگھ کے وکیل نے ڈائیبیٹیز کے مدنظر کچھ دوائیں اپ لبد کرائے جانے کی مانگ کے لیے آج کا داخل کی اس کے علاوہ ان کی اُر سے کچھ کتابیں دیے جانے کی بھی مانگ رکھی گئی کوٹ نے دونوں مانگ کو منظور کر لیا ہے کوٹ نے ستہ اس اکٹوبر تک سنجے سنگھ کو نیائی خیراست میں بھیجا ہے پیڈی نے سنجے سنگھ کا ریمانڈ نہیں مانگا وہیں سنجے سنگھ نے خود کوٹ میں پکش رکھا کوٹ سے باہر نکلتے ہوئے سنجے سنگھ نے پوری کاروائی کو فرجی کرا دیا عام آدمی پارٹی اور کیجری وال سے ڈرے ہوئے نریندر موڈی جی اور اسی کے لیے یہ سب فرجی جھوٹی کاروائی ہو رہی ہے اڈانی کے گھوٹالے پر کاروائی نہیں ہوتی جو دیس میں دیس کو لوٹ رہا ہے بھرسٹا چاری اس پر کاروائی نہیں ہوتی دیکھیں سب کو سنجے سنگھ جی نے آج کوٹ میں ہی کہہ دیا آٹھ دن کے ریمانڈ میں انہوں نے کیا کیا مطلب ایسا ایکسپوزر اور سنجے سنگھ جی نے آج ایڈی کو درجہ دیا انٹیٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اس سے بڑی بات کیا ہوگی اگر اب بھی شرم نہیں آتا تو پھر شرم ان کے پاس ہے نہیں آٹھ دن کے ریمانڈ میں کوٹ نے جب پوچھا کہ بھی کیا کیا آپ نے یہ پوچھنا جاننا چاہ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں صرف تین گھنٹے کی پوچھتا چھے ایک آدمی سے کنفرنٹیشن ہے اس پرکار کی جو حرکت ایڈی کے دوارہ بھاجپا کروا رہی ہے پورے دیش میں بوجاگر ہو رہا ہے اس پرکار سے ایڈی کی حیثیت جو کی آرثک ماملوں کے اندر تاروائی کرنے کے لیے بنی تھی آج انٹرینمنٹ دیپارٹرمنٹ دیپارٹرمنٹ